جی ناظرین تو ہمارے ساتھ نیل خان موجود ہیں سوشل میڈیا آئیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جی مجھے بالکل پتہ ہے اور جہاں پہ گرفتار کیا ہے ابھی تو ہمارے پاس ہے آپ کے علاقے اٹک میں جی اٹک میں ابھی وہاں پہ ہم لوگ بھی قریب ہی رہتے ہیں تو میں نے سوچا مل لوں لیکن کوئی نہیں چھوڑ رہا اب اس بندے کو باہر لاؤ تاکہ پاکستان سیٹ ہو ابھی میں نے یہ یہاں بولا کہ کوئی نہیں سنے گا سب لوگ لائک کریں اور کومنٹ کریں کہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اور آواز اٹھائے گا بھی تو کیسے اٹھائے گا کون سنے گا کوئی نہیں کچھ کرتا اچھے جب آپ نے نیو سنی تھی دیفینٹلی عمران خان صاحب سے آپ بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب آپ نے پہلی مرتبہ نیو سنی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا کیا فیلنگز تھی تھوڑی دیر کے لیے فیلنگز تو ظاہری باتیں سیڈ ہوں گی اور یہ بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی چھوٹیں گے کوئی نہیں شیر کو کوئی نہیں روک سکتا شیر کو کوئی نہیں روک سکتا آپ یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شیر ہے مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اصل شیر نواز شریف صاحب ہیں اور عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب سے دلیری کا ہنر سیکھنا چاہیے شیر کے کھال میں گدہ شیر کے کھال میں گدہ تو مریم نواز کی جو ہے کہتے ہیں کہ شیر کی بیٹی شیر نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بالکل غلط ہے ایسا اگر ہم ان کو شیر مان بھی لیتے ہیں تو آئی تنک ولف ہے نا جو کبھی سرکس میں نہیں جاتا اور نہ وہاں پہ اپنے کرتب دکھاتا ہے تو اگر آپ کے نواز شریف صاحب شیر ہے جن کو کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے بڑا شیر ہے تو ہمارے عمران خان پھر تو ولف نکلے آپ لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان اور نواز شریف کو کمپیار مت کرو ان میں بہت زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے میں تو اس دن کا انتظار کرو جب واپس آئے گا اور پاکستان کے حالات سیٹ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے شیر کو آنے دیفنیٹلی نیل بھائی کی ایک بات کے ساتھ میں دیفنیٹلی اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جب نواز شریف صاحب اور عمران خان سب کو کمپیار کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا یا نواز شریف صاحب نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا لیکن مجھے ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے میرے پاکستان میں تین بڑے بڑے ہاسپیٹل جو عمران خان صاحب اس وقت سیاست میں نہیں تھے اور عمران خان صاحب نے تین بڑے بڑے ہاسپیٹل کھڑے کر دیئے تو اب اگر میں عمران خان کے خلاف کوئی سیاستدان بات کرے گا تو اس کی بات تب مانی جائے گی کہ وہ کم سے کم عمران خان کے مقابلے میں چار ہاسپیٹل کھڑے کرے تو پھر عمران خان صاحب کی ذات پر انگلی اٹھائے کہ عمران خان صاحب نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب کے لیے ان کا ایک کارنامہ جو میں بھی بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں صحت کارڈ اس وقت ہم اور سب جانتے ہیں کہ بارہ کروڑ سے زیادہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں بارہ لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ موجودہ حکومت کی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حکمران بھی اچھے لائے تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو اگر آپ نیل خان میرے ساتھ موجود ہے ایک سوال ہے اور اس کا ہم جواب نیل خان ایک سوال آتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ویوز کیے تھے about gender پوچھے پوچھے تھک گیا ہوں سن سن کے کیا یہ ہی آپ لڑکا ہے یا لڑکی آپ اندھے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں پلیز گائز ہمیں بھی بتائیں میں بھی تک چکا ہوں یہ سن سن کے پلیز سٹاپ کومنٹ آپ